سردیاں اپنے اروج پر ہیں اور سردی میں کچھ چٹ پٹا کرارا اور کرسپی اور کرنچی مل جائے تو مزہ ہی آ جاتا ہے السلام علیکم میں ہوں عائشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عائشہ کے کچن میں تو آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزے کی اور کرسپی اور کرنچی KFC سٹائل چکن ونگز کی ریسپی بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی جلدی یہ بن کر تیار ہوتی ہے کرسپی اور کرنچی یہ بنانے کے لیے اپنے کچن میں چلتے ہیں اور بناتے ہیں یہ چکن ونگز یہاں پر میں نے ایک باؤل لے لیا ہے اور اس میں آدھہ کپ کے قریب میں نے سفید سر کا استعمال کیا ہے اور دھیر سارا پانی یہاں پر میں نے ایک باؤل میں ڈال دیا ہے تاکہ ہماری جو چکن ونگز ہیں یہ اچھی طریقے سے ڈوب جائیں اب یہاں پر میرے پاس تقریباً ایک کلو کے قریب چکن ونگز ہیں ان کو میں نے کاٹا نہیں ہے بلکہ ایسے ہی ان میں ڈال دوں گی آپ اگر چاہیں تو ان کو کٹ کر کر چھوٹے پیسوں میں بھی کر سکتی ہیں میں نے یہاں بڑے پیسوں میں ہی ان کو بنا رہی ہوں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہیں اور بہت ڈیلیشز لگتی ہیں ان کو اچھے طریقے سے اس وینگر والے پانی میں ڈبو کر رکھ دیں کور لگا دیں گے اور بیس منٹ کے لیے اس کو کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دیں گے بیس منٹ کے بعد میری نیشن تیار کر لیں گے یہاں باول لیا ہے میں نے اور کچھ مثالیں یہاں پر میں شامل کرنے لگی ہوں آدھا چمچ نمک ہے آدھا چمچ کشمیری لال مرچ ہے میرے پاس کٹی ہوئی لال مرچیں ہیں آدھا چمچ کے قریب یہ بھی اس میں شامل کر دیں سوخہ دھنیا ہے میرے پاس ایک چمچ بھر کر یہ بھی اس میں شامل کر دیں ہلدی ہے کلر کے لیے یہ بھی آدھا چمچ شامل کر دیں گرم مثالہ ہے میرے پاس آدھا چمچ اور یہاں پر سفید زیرہ ہے یہ ثابت ہے یہ اس کو میں نے پیسا نہیں ہے یہاں پر لسن کا پورڈر ہے ایک چمچ کے قریب یہ شامل کر دیں دو سے تین چمچ یہاں پر میں سویا سوس کے اور دو چمچ یہاں پر چلی سوس کے استعمال کر رہی ہوں یہ میرے پاس لیمو ہیں دو فریش اس کا میں جوس نکال کر اس میں شامل کر رہی ہوں چٹ پٹے سے اور مزیدار سے یہ بنیں گے یہاں میں نے فریش دے ہی لے لی ہے آدھا کپ کے قریب یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہاں میں آپ کو ایک کلو کی ریسپی دینے جا رہی ہوں آپ اگر زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں یا کم کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو اس حساب سے آپ مثالیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر مکسنگ اچھی طریقے سے ہو گئی ہے اب یہاں پر سفید مرچ ہے میرے پاس ایک چوتھائی چمچ اور کالی مرچ ہے ایک چوتھائی چمچ یہ اس میں شامل کر دیں اور آدھا چمچ یہاں پر میں نے چیکن کا پورڈر استعمال کیا ہے اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے تو آپ استعمال کر سکتی ہیں نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تمام مثالوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں یہاں پر ونگز میں نے پہلے ہی واش کر کے رکھ دی تھی اب ایک ایک کر کے ان کو تمام ونگز کو ہم یہاں پر مثالے میں شامل کر رہے ہیں اور ہاتھ کے مدد سے اچھے طریقے سے اس کی کوٹنگ کر لیں گے یہاں اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے یہاں تمام ونگز کو ہم نے مثالے میں اچھی طریقے سے کوٹ کر لیا ہے اب یہاں پر میں اس کا کور لگا دوں گی اور اسے کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دوں گی تقریباً دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے بعد ہم نے اس کا کور کھولا ہے تو ماشاءاللہ سے اچھی خاصی میری نیشن ہو چکی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اسے اوور نائٹ بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے تین کپ کے قریب میدہ لیا ہے جس میں ہاف چمچ نمک ہاف چمچ چکن پورڈر اور ہاف چمچ کٹی ہوئی لال مٹ شامل کی ہے تاکہ ہماری اوپر والی کوٹنگ بھی پھیکی نہ رہے اب ایک ونگز کو ہم نے یہاں پر اٹھانا ہے اور میدے کی کوٹنگ اچھے طریقے سے ہاتھ کی مدد سے کر لینی ہے تاکہ ہمارے یہاں پر چکن ونگز ہمارے بہت کرسپی اور کرنچی بنیں کرمز بن جائیں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کے اب یہاں پر ایکسٹرا میدہ ہم نے اس کا جھاڑ کر اس کو پانی میں ایک دفعہ ڈپ کرنا ہے اور دوبارہ سے میدے میں شامل کر دینا ہے اسے دبا کر اس کی کوٹنگ کریں تو یہ بہت ہی مزے دار سے اور بہت کرسپی اور کرنچی یہ کرمز بن کر ریڈی ہوں گے آئل پہلے ہی میں نے میڈیم ٹو لو فلیم پر گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس پر ہم اپنا چکن ونگز ڈال دیں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کی فرائی کرنی ہے دس سے بڑا منٹ کے بعد اس کی سائٹ چینج کریں گے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا کلر آیا ہے اس پر اور کرنچی یہاں پر چکن ونگز ہماری ریڈی ہیں دس سے بارہ منٹ ایک سائٹ پر لگیں گے اور یہ بہت مزے دار اور کرسپی یہ ہماری چکن ونگز بن کر ریڈی ہوں گی آپ اس کا کلر چیک کریں کتنا مزے کا اس پر کلر آیا ہے اور کتنے مزے کے یہاں پر کرمز بنے ہیں تو یہاں پر ہم تمام اپنے چکن ونگز کو فرائی کر لیں گے تو بہت مزے دار سے اور کرسپی اور کرنچی ہمارے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اندر سے جوسی ہیں اور باہر سے کرسپی اور کرنچی بے حد مزے دار اب باہر سے لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے گھر پر بنائیں اور مزے سے انجوائے کریں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اجازت چاہتی ہوں پھر آوں گے انشاءاللہ نئی اور مزے دار سی چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ آئیشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ